سب جانتے ہیں کہ بام بلاس کرنے والے وہ حرامی ناتورام گوڑسے کی ناجائز اولاد تھی انہوں نے بام بلاس کیا تھا کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتورام گوڑسے کی ناجائز اولاد ہیں اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور انہیہ نے کیس کو بند کر دیا میری مار بہنوں میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا جمال کو کس نے مارا تھا اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا جو سات لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد قاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے اببہ کو ہمارے بھائی کو ہمارے بہنوئی کو کیوں چاچا کو مارا گیا کس نے مارا میں ہماری ماں اور بہنوں سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ و تعالی موڈا ساوے ہم ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو یا آدی واسی ہو یا ٹرائبل ہو اگر میرا نام عصد الدین ہو ایسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے میں انسان ہو میری جان کی قیمت ہے آپ نے کانگریس پاٹی کو سکلرزم کے نام پر اوٹ دیا مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے سولہ ایم ایلے کانگریس پاٹی سے استفادے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج پینٹیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم مقالیت کا لوگ سوا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مداسہ ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بروچ ہو جہاں پر دلیت مسلمان اور آدی واسیوں کی آبادیاں بستی ہیں وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں ہمارے محلجات میں پینے کے پانی کا ناخص انتظام جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتی ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہے ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پریویٹ سکول میں تعلیم بلا سکے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایکی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے مگر یاد رکھو میری عزت دا اور ماں اور بہنوں میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رخم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے جن کا نام و نشان نہیں تھا تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے خلاص کے ساتھ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں خوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاوں پر اقتفاہ کرنے سے خوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے بلکہ دعا کرنا بہت ضروری ہے اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاوں میں کتنا اثر ہے جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سم کنار کرتا ہے تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شعید ہوئے تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا حق کو کامیاب کرنے کے لیے نوازہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں کیا یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانی کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانی کی ضرورت ہے میں سب آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے اٹھاویس تاریخ کے دن منلس اور بی ٹی پی کے پاٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے برسوں آپ نے سب کو اٹھ گیا آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھئے اور اس کو اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی سپاکی کو کامیابی سمکنا کریے میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لئے نہیں آیا ہوں میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں ضعفہ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لئے نہیں آیا ہوں میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں ریاستوں میں گاؤں میں جاتا ہوں میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بھائٹ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے نوجوانوں اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کروگے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کروگے میری عزتدار ماں اور بہنوں آپ اویسی کا ساتھ مد دو آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو انسان دنیا میں آتا ہے ختم ہونے کے لئے آتا ہے میں بھی ایک دن مٹھی میں جا کر مل جاؤں گا مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی خیادت کو بنائیے مڈاسا میں اتنے بڑی آبادی یہاں پر دلیتوں کی ہمارے عادی واسی بھائیوں بھینوں کی مسلم اقلیت کی اگر متحدہ طور پر آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو یقین انم تاریخ کو رقم کریں گے ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہاں یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی حدوں پر فائد ہو جاتے ہیں کوئی مکہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پدھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائے کیا سانسد بن جاتا ہے ارے ہم سب آئے سب چلے جائیں گے یہ وقتیاں شان و شوقت ہے مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وفق کر دیئے اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا اور مڈاسا کی عوام آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وفق کر دیا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے مغدوم شاہ ولی رحمت اللہ لے مگر آج بھی ان کا استانہ آباد ہے جنہوں نے قریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا بھوک اور فاخہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کی آستانے آباد رہیں گے آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا آئے ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا آئے میں ہماری زددار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ انتیس سپٹمبر دوہزار آٹھ کو کیا ہوا تھا انتیس سپٹمبر دوہزار آٹھ کو مڈاسا میں کیا ہوا تھا وہ جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا کیا آپ جانتے ہیں اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر پندرہ سال کی تھی اس بچے کی عمر پندرہ سال کی تھی جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا سکہ بزار کی مسجد رمضان کا مہینہ بام بلاسٹ ہوتا ہے سات لوگ شہید ہو جاتے ہیں سو سے زیادہ زخمی ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے خاص طور سے ملک کے پدھان منتری جناب نرندر موڈی سے یہاں کے چیف منسٹر سے آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو نووت سال تک چڑی پہن کر لگ پھراتے رہے اور نووت سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڑی نہیں پینڈ پینڈنا پڑے گا تو پینڈ پینڈیے میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام